موسیقی پوائنٹس میرے پاس کاؤنٹ ہوئے تھے اپوک 3 کے بھی پوائنٹس میرے پاس کاؤنٹ ہوئے تھے اپوک 4 کے پوائنٹس میرے پاس کاؤنٹ نہیں ہو رہے تھے تو میرے اس پہ پھر ویڈیو بنانی چھوڑ دی تھی اب جو ہے اگر آپ چیک کریں گے post or tech میں جو بھی آپ نے ان کے ائرڈروپ میں participate کی ہے اور جتنا بھی آپ نے interact کی ہے ان کے اپوک 2 میں یا اپوک 3 میں تو ان کے پوائنٹس آپ کو show ہو رہے ہوں گے اور وہاں پہ جن post بعد میں جب ان کے ویلیڈیشن فیس کنفرم ہو جائے تو اس کے بعد جو ٹوکن آپ کو شو ہو رہے ہوں گے وہ آپ کے eligible ٹوکن ہوں گے ابھی جو amount آپ کو شو ہو رہی ہے وہ exact amount نہیں ہے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں post.tech کے ویب سائٹ پہ آکے یہاں پہ جب آپ اپنا twitter اکاؤنٹ کنیک کریں گے تو یہاں پہ آپ airdrop section میں آئیں گے آپ کے لیے یہاں پہ eligible tokens میں آپ کے ٹوکن آپ کو شو ہوں گے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں میرے پاس کس کس اپوک کے ٹوکن شو ہو رہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اپوک 2 کے ٹوکن میرے پاس یہاں پہ شو ہو رہے اور اس کے بعد یہاں پہ اپوک 3 کے ٹوکن میرے پاس یہاں پہ شو ہو رہے پوسٹ ٹوکن جتنے میں نے اپوک 2 میں earn کیے تھے وہ بھی میرے پاس یہاں پہ شو ہو رہے اور 3 میں جتنے earn کیے تھے وہ بھی یہاں پہ شو ہو رہے لیکن یہ ٹوکن جو ہی یہ initial estimated amount ہے یہ exact ٹوکن نہیں ہے بعد میں جب ان کے ویلیڈیشن فیس کنفرم ہو جائے اور ایرڈروپ ملنا سٹارٹ ہو جائے اس ٹائم پہ یہاں پہ یہ ٹوکن جو آپ کو شو ہوں گے وہ ایک زیٹ اماؤنٹ آپ کا ہوگا یہاں پہ آپ جن پوسٹ ٹوکن کے لیے الیجبل ہوئے ان کو کلیم کرنے کے تین فیزے سے پہلا فیز جو ہے وہ پری کلیم کا ہے جو کہ چودہ دن کا ہوگا اس میں آپ جو ٹوکن کلیم کریں گے ان کو آپ نے یہاں پہ لوک میں رکھنا ہے جس کے بدلے میں آپ کو پوسٹ ٹوکن پہ بوسٹ مل سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ آپ کو وی پوسٹ انیفٹی بھی مل سکتی ہے اور ووٹنگ سٹیکنگ ریوارٹس آپ کا یہاں پہ انکریز بھی ہو سکتا ہے اس کے بینیفٹ جو ہے وہ یہاں پہ پوسٹ ٹوکن کا بوسٹ جو ہے ون ٹوانٹی پرسنٹ تک آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ یہاں پہ پوسٹ ٹوکن کے ساتھ ساتھ ای ٹی ایچ کو بھی سٹیکنگ میں رکھتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس پہ 150 پرسن تک بوسٹ مل سکتا ہے مطلب دول ٹوکن ریوارڈز آپ کو مل سکتا ہے اس کے بعد دوسرا جو ایڈروپ کلیم کا فیض ہوگا وہ جنیسز ووٹ اینڈ ڈاؤ انیشیشن کا ہوگا جو کہ تین دن کے لیے ہوگا اس میں جن کے پاس وی پوسٹ انیفٹی ہولڈر ہوں گے وہ یہاں پہ جو ہے ایپوک ٹو سے لے کر فائف تک یہاں پہ ویسٹنگ پیریڈ پہ ووٹنگ کریں گے اس کے بعد ایڈروپ کا تیسرا کلیم فیض ہوگا اس میں فری کلیم ہوگا تیس دن کے لیے مطلب آپ یہاں پہ جتنے بھی ٹوکن آپ نے ارن کیے ایپوک ٹو سے لے کر ایپوک ٹو تک اس پہ ویسٹنگ پیریڈ ہوگا اور یہاں پہ جو ہے آپ ان ٹوکن کو کلیم کر پائیں گے لیکن ایپوک ٹو میں اگر آپ نے پارٹسپیٹ کیے تو اس کے لیے کوئی ویسٹنگ پیریڈ نہیں ہے ایپوک ٹو سے لے کر ایپوک ٹو تک اگر آپ نے اس میں پارٹسپیٹ کیے تو ان کے لیے ویسٹنگ پیریڈ ہوگا بیسٹ اون جینیسز ووٹنگ آؤٹکم جنہوں نے یہاں پہ جینیسز ووٹنگ کی ہوگی وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنے ٹوکن جو ہے وہ ویسٹنگ پیریڈ میں انلاک ہوں گے آپ کے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ ڈیسائیڈ کریں گے فیس ٹو میں ٹھیک ہے اس کے بعد فیس ٹری میں فری میں آپ یہاں پہ کلیم کریں گے جتنے انہوں نے ڈیسائیڈ کیے ہوں گے اتنے ٹوکن آپ جو ہے ایپوک ٹو سے لے کر ایپوک ٹو تک یہاں پہ کلیم کر پائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ ائرڈروپ کلیم پروسس کے ڈیٹیل میں آ جائے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ائرڈروپ کلیم پروسس کا پورا ایک پروسیجر آپ کو دکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے پہلے یہاں پہ آپ ٹوکن کو پری کلیم میں جو ہے کلیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو لوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دوسرا فیس جو میں نے آپ کو بتایا ڈاؤ انیشیئیشن کا ہوگا تیسرا فیس جو گا فری کلیم کا ہوگا اس کے بعد چوتھا جو فیس ہے یہاں پہ مینول لوگ اپ ہے مطبع آپ کی مرضی ہے آپ اپنے پوسٹ ٹوکن کو سیل کرنا چاہتے ہیں یا پھر یہاں پہ لوگ اپ کرنا چاہتے ہیں وی پوسٹ انیفٹی کے لئے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو پوسٹ ٹوکن بھی مل سکتے ہیں وی پوسٹ انیفٹی بھی آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ لوگ اپ میں پوسٹ ٹوکن کو رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا چاہے تو آپ ان کو سیل بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹیکنگ اینڈ پروٹوکل ریوینیو یہاں پہ جو آپ ٹوکن کو لوگ کریں گے اس کے بدلے میں آپ کو یہاں پہ سٹیکنگ ریوارڈ بھی مل سکتا ہے ان ایف ٹی بھی مل سکتی ہے وہی چیز یہاں پہ دوبارہ دورائی جا رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انلاک پہ آپ کو یہاں پہ پوسٹ ٹوکن واپس مل سکتے ہیں میں ویڈیو کو زیادہ لمبہ نہیں کرنا چاہتا آپ کے مائن میں سوال ہوگا کہ کب سے ایک لیم سٹارٹ ہوگا ایرڈروپ کا تو یہ آپ چک کر سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ we are aiming to start this phase in the second week of December دسمبر کے second week دوہزار تریوی سے اس کی کلیمنگ سٹارٹ ہوگی ایرڈروپ کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اس ریٹ کو نوٹ کر لیں دسمبر کے second week سے یہاں پہ آپ کی کلیمنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی پری کلیم فیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ چودہ دن کے لیے ہوگا اس کے بعد دوسرا جو فیس ہے وہ تین دن کے لیے ہوگا اس کے بعد تیس دن کے لیے آپ کے پاس فری کلیم ہوگا جس میں آپ اپنے ٹوکن کو کلیم کر پائیں گے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں اتنی تھا ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ